امام حسین نے تو آخری وقت تک کی اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے جھگلا نہ ہو کسی طرح سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو امن میں خلل ڈالے وہ ہندوستان آنا چاہتے تھے شاید اسی وجہ سے کہ ہندوستان ایک امن اور آشتی کا دیش ہے تو یہ بات جو ہے اس کے اندر پوری طرح سے جو ہے وہ آ جانا چاہیے میں آج میں نے مخونتی جی کو اس بارے میں ایک پتر پھر لکھا ہے اور پھر میں ان سے انروت کر رہا ہوں مجھے پورا بشواس ہے کہ مخونتی جی اس پر ترنت کاروائی کریں گے کیونکہ حکومت کا مطلب مقصد نیت کہیں پر ازاداری کے خلاف نہیں ہے کہیں پہ امام حسین کی کسی پروگرام کو روکنا جو ہے وہ حکومت کا مطلب نہیں مقصد نہیں ہے نہ تو کیندر سرکار کا نہ اتر پردیش سرکار کا لیکن جو ایڈوستیٹک پروگلمز ہیں اور جو کرونا کی وجہ سے پروگلمز ہیں ان کی وجہ سے ایسا کرنا پھلا ہے آپ نے دیکھا کہ جو کامنیوں کی جو یاترہ ہوتی تھی جس میں لاکھوں لوگ جاتے تھے اس کو بھی روکنا پھلا اتر پردیش سرکار کو اترہ کھن سرکار کو اور کیندر سرکار کو تو میں آخر میں ان لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں اور جہاں تک امام حسین کے غم کا تعلق ہے اس کے بنانے میں کسی طرح کی کوئی روک نہیں ہے آج تک کہ کوئی اس غم کو دیرہ ہزار سال گزر سکے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ امام حسین کے غم کو کسی طرح سے فراموش کروا دیا جائے لوگوں کے ذہنوں سے بٹا دیا جائے لیکن آج تک کہ امام حسین کا غم جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے کسی شاہر نے کہا ہے کہ وقت کا مرہم بھی ایک بیکار شے ثابت ہوا جب تیرے زخم کو دیکھا ہمیں تازہ لگا تو امام حسین کا غم ایسے ہی ہے کہ جیسے سروشتہ بتبائی ہے کہ بہت بڑے شاعر تھے وہ بہت اچھے شاعر تھے کمونگری میں ان کا اتقال ہو گیا کہ جس کے غم میں آج تک عالم بنا ہے سوگوار جس کے غم میں آج تک عالم بنا ہے سوگوار پیش کرتے ہیں جسے سب گوہری عشقوں کے ہر میٹ کے جس نے لے لیا اپنے وفاؤں کا خراج فرق پر جس کے نجات امن آدم کا حیتاج وہ ذات ہے امام حسین کی امام حسین کا غم ہمیشہ سے بنایا جا رہا ہے بنایا جاتا رہے گا اور استقبل بھی بنایا جائے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ جو حکومت کا مطلب ہے حکومت کی نیت ہے وہ آپ کے غم کو روپنے کی نہیں ہے بلکہ اس پینڈیمکس کو کس طرح سے ہم روک سکے وہ نیت ہے اس میں پوری طرح سے سیوگ بھی کریں اور پھر میں رانہ سنگھ جی کا مشکور ہوں اور بھوپنٹی جی کا مشکور ہوں جنہوں نے بہت ہی پرامٹلی گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں اس سے پہلے جو گائیڈ لائنز ایشو ہوئی تھی اس میں کچھ غلط فہیمیاں تھی کچھ تاریخ سے ناواقفیت تھی کچھ چیزیں ایسی بولے پن سے لگ دی گئی تھی میں سمجھتا اس کو واپس لے لینا بھی اس میں بھی حکومت کا بہت بہت اس میں ایک طرح سے ان کی جو جاگ روکتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس کے لیے بھی بہت شکریہ اور ہمیں امید ہے کہ دفن کے مسئلے کے اوپر حکومت فوراً اپنا ایک نردیش جاری کرے گی تاکہ وہ بھی چیز جو ہے میں کل صاف ہو جائے گا